نکل اور میں نہیں منا رہی ہوں یہ اور لوگ منا رہے ہیں مجھے تو ابھی تک سرپرائز ہی مل رہے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے ابھی نہیں بتائیں گے میں پوچھتی ہوں تو وہ سب نہ کر جاتے ہیں اس میں میرے بھائی کا بیٹا ہے ردینات ارزینات کا عدینات اور ردینات دونوں مطلب پتہ پتر مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ سرپرائز ہے ہم تم کو کچھ نہیں بتائیں گے کل پر سوپونا میں پڑھا کسی پیپر میں کہ کافی آرٹسٹ ہیں جو میرے گانے گا رہے ہیں اور مطلب سارے ہی ہمارے فلم کے لوگ ہیں اور شاید رحمان صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں یہ میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ رحمان جی بھی آ رہے ہیں حالانکہ رحمان صاحب مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں پر جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے لیے عمر یا کچھ کچھ نہیں ہوتا ہے صرف عمر میں بڑے ہوتے ہیں باقی کچھ نہیں ہوتا ہے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ ان سے بھی بڑے ہوتے ہیں آپ کا کریئر تو کافی فلفلنگ رہا ہے اگر آپ کو دوبارہ ایک جیون ملے تو پھر آپ کیا پھر بھی آپ گائیک ہونا پسند کریں گے یا اور کچھ کریئر چونیں گے یہ دوبارہ کیا ہوں گے تو پتہ نہیں ہے اگر واقع کوئی مجھے یہ کہے گا کہ ہاں تم دوبارہ جنم لینے والی ہو تو میں کہوں گے مجھے جنم نہ ملے تو اچھا اس جنم میں کافی سب دیکھ لیا کر لیا بہت ہو گیا اور یہ کس کو پتا ہے کہ واقعی جنم ملے گا تو میں کیا بن کے آنگی لیکن آپ اتنے سالوں سے آپ یہاں فلم انڈسٹری میں ہیں آپ اتنے کانسٹ کے دنیا بھر میں لوگ یہ آپ ایک لیونگ لیجنڈ ہیں لیکن لوگ یہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی سنستہ نہیں بنائی جہاں آپ جیسی گائیک اُبھر کر سامنے آسکے نہیں میں نے ایسی کوئی سنستہ نہیں بنائی کوشش کی تھی ایک بار پر نہیں کچھ جگہ نہیں ملی کچھ لیے نہیں کچھ نہ کچھ مطلب اس میں ایسے یہ آئی باتیں کہ نہیں کر سکے ہم لوگ پر ابھی فیلحال تو میں نے میرے پیتا جی کے نام سے ایک اسپطال بنایا ہے پونہ میں شاید آپ نے سنا ہوگا جی بس ہم ان کو یاد کرتے ہیں جن کی بداولت ہم نے دنیا دیکھی تو وہی ایک اچھا کام ہاتھ سے ہوا ہے اسے لگتا ہے لیکن یہ جو یہ جو پاپلر میزک ہے فلموں کے گانے ہیں جو آج کل بہت سارے لوگ آ رہے ہیں گاتے رہتے ہیں تو میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کسی میں ٹیلنٹ ہے جو قریب قریب آپ یا آپ کی بہن یا رفی صاحب کے ٹکر میں آئے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں ایسا کبھی ہوتا نہیں چونکہ آشا آشا ہے یا رفی صاحب رفی صاحب تھے ویسے اگر ہر دو چار سال میں ایک آد پیدا ہوتا تو پھر ان کا کوئی ان کی خاص بات کچھ ہوتی نہیں کوئی مہتوے رہتا ہی نہیں ایسا آپ کو نہیں لگتا ہے میں آپ کی کو پوچھتا یہ ہوتا نہیں ہے یہ ایک نیچرل گفت ہوتی ہے کچھ اچھے کرم کیے ہوں پہلے جنم میں جس کا یہ ملتا ہے اس سنگر کو یا جو بھی آرٹسٹ فلم سٹار ہو جو بھی ہوتے ہیں تو میرا حیال ہے پر اپنی جگہ کوئی اپنا سٹائل لے کے آئے اپنی الگ سی آواز لے کے آئے نہ کہ کسی کی کوپی کرے تو بات بنتی ہے یہ ہندی فلموں کا اور گانوں کا جو گولڈن ایرہ کہا جاتا ہے یا سنہرہ دور کہا جاتا ہے وہ آپ آپ کی بہن رفی صاحب کی شور کمار ان کی بدولت کہا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو گیت کار تھے اس وقت ہے نغمہ نگاہ تھے اور میزک ڈیریکٹرز تھے ہاں شکل تو وہ ان کا بھی کافی یوگدان تھا جو ہاں بلکل بلکل اس میں کوئی شک نہیں کہ فلم میزک کے لیے ایک اچھا سانگ ریٹر ایک اچھا میزک ڈیریکٹر اور پھر گانے والا یہ اس میں مطلب زیادہ اس کا یوگدان ہوتا ہے اور وہ لوگ جب مطلب اچھا گانا بناتے ہیں کہ اچھا اچھا دواتے ہیں ان سے تب ہی جاتے اچھا بنتا ہے میرے خیال سے اور پھر نام ہوتا ہے بغیر ٹیم کے یہ کام ہوتا نہیں تو ایسے لوگوں کو آپ مس کرتی ہوگی آج تو میں تو سب کو مس کرتی ہوں آج بھی مجھے کسی نے پوچھا تھا تو میں نے یہی کہا کہ میں رفی صاحب کی شور کمار اور منہ دے منہ دے تو ہیں پر ابھی انہوں نے جانا بندی کیا ہے جیسے ہیمند کمار تھے یا تلت صاحب تھے میں ان سب سنگرز کو بہت میس کرتی ہوں اچھا کہا جاتا ہے کہ آج کی فلموں کا ستر یا میار کافی گر چکا ہے پہلے کے مقابلے میں اور ظاہر ہے آپ اور آپ کی بہن کے علاوہ باقی جو گانے والے جو نئے نئی پلی ہے ان کا بھی وہ میار نہیں رہا اور پھر جو گانے لکھے جاتے ہیں وہ فلموں سے میل نہیں کھاتے ہیں وہ لگتا ہے کہ بس باہر سے جوڑ دیئے گئے ہیں بس وہ ضرورت سے میں یہ تو کہوں گی کہ بول جو پہلے ہوتے تھے اس طرح کے تو اب مشکل صحیح ملتے ہیں اور جہاں تک میزک ڈریکٹرز کا سوال ہے ایک تو ہیں بہت بہت کم چار پانچ نام آتے ہیں جس میں اے آر رحمان صاحب ہیں یا جتین للیت ہیں انو ملک ہیں یا اور ایک دو کوئی ہوں گے پہلے کیا تھا کہ میزک ڈریکٹرز بہت سارے تھے سب کا سٹائل الگ تھا اسی طرح ہمارے یہاں بہت سارے مطلب شاعر تھے ہنڈی کے کبھی تھے اور اردو لکھنے والے تھے ان کا ایک لکھنے کا سٹائل تھا اور اس وجہ سے فلموں میں ایک اگر فلم بھی نہیں چلی تو بھی گانے چلتے تھے آج اگر فلم نہیں چلتے تو گانے بھی بیٹھ جاتے ہیں ایسا محول میں آپ کو کیا مزا آتا ہے یا آپ کو کوئی آپتی ہوتی یا پرابلم ہوتی ہے ایچھلی میں بہت کام گا رہی ہوں آج کل آپ کو پتا ہوگا جی میں اتنا کام نہیں کرتی ہوں اسی وجہ سے ابھی بہت سال ہو گئے ساپ ایک ساتھ سال گا رہی ہوں ابھی میں بہت کم گاتی ہوں 42 میں میری پتا جی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور 42 اپریل میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور سپٹیمبر سے میں نے کام شروع کیا پہلے میں چائل آٹس کے حساب سے کام کرتی تھی کچھ سال فلموں میں کام کیا پھر میں نے پلی بیک سنگی شروع کیا اور ایک آدمی مطلب تھک جاتا ہے کبھی کبھی چڑھو اب بہت ہو گیا تو اب میں وہ کام کرتی ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے جن کے میرے بہت اچھے ریلیشن ہیں جو ایسے کچھ جیسے یش چوپڑا صاحب ہے یا اور لوگ ہیں جو مجھے بہن جیسے پیار کرتے ہیں بہت عزت دیتے ہیں اور اب وہ چاہتے ہیں کہ میں جب تک دیریکشن کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ گئی تو ایسی جگہ نہ کرنا مجھے تو میں کھیک بھی نہیں سمجھتی ہوں کیا آپ گانہ گانے کم کر دی تو کیا آپ 75 سال کے افلار کو ہو جائیں تو کیا پھر آپ کچھ ریٹائرمنٹ کا بھی سوچ رہی ہیں ریٹائرمنٹ تو میں نے ایسا کچھ سوچا نہیں ہے جس طرح میں کم کام کر رہی ہوں تو ایک طرح سے ریٹائرمنٹ جس رہی میں بہت کم کام کرتی ہوں دیکھ گانا میرے ساتھ ہی رہے گا چونکہ بچپن سے سوچا ہی نہیں اور گانے کی وجہ سے آج میں لطا منگش کر اس جگہ پہ ہوں اتنا عزت ملی ہے دنیا کے ہر کونے میں مطلب مجھے آج بھی اتنی عزت لوگ دیتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں تو وہ کیوں ملا مجھے سنگیت کی وجہ سے ملا ہے سنگیت میری لائف ہے تو اس سے الگ میں کہاں جا سکتی ہوں اگر میں فلمر میں نہیں گاتی ہوں تو میں باہر میرے اپنی ریکارڈنگ کر سکتی ہوں آپ نے پیتا جی کے بارے میں بتایا اتنا آپ کے اوپر اثر تھا ظاہر آپ کے بہن کے اوپر بھی ان کا اثر رہا ہوگا اور آپ ایک ہی پریوار میں دو مہان گائک ہیں دنیا بھر میں مشہور ہیں دونوں ایک ہی پیش میں ہے تو تھوڑی بہت جو آپ میں بہن بھائی میں جو رائیولری ہوتی ہے وہ سب تو ہوتی ہوگی تھوڑی بہت کھٹ پٹ میں سچ کہوں آپ کو ہمارے ہاں یہ بھات ہوتی نہیں ہے چونکہ میں آپ کو یہ بتا سکتی کیونکہ میرے گھر میں چونکہ میں بڑی ہوں میں نے گھر سمالا ہے پچپن سے پتا جی کی ڈیت کے بعد اور بھگوان نے مجھے ان کو دیکھنے کا اور سیکھنے کا مجھے موقع ملا میرے پتا جی کو یہ لوگ سب بچے تھے اس سب بہت چھوٹے تھے چونکہ آشا مجھ سے چار سال چھوٹی ہے اور مینا دو سال چھوٹی ہے اوشا اور چھوٹی ہے اور ریدینات سب سے چھوٹا ہے پر ہمارے گھر میں نزک کو لے کے کبھی جھگڑے یا آشا کو یہ ملا اور مجھے وہ نہیں ملا یہ ہمارے ہوتا نہیں ہے آج ہم لوگ پڑوس میں رہتے اس کا فلیٹ بھی ہمارے پڑوس میں ہے اور گانے پر سے ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا کسی کے ساتھ ہوتا نہیں آپ بڑی بہن ہے تو ظاہر ہے آپ کی بات سبھی مانتے ہوں اگر آپ نے کہا آشا یہ فلم اچھی نہیں ہے یہ گانے اچھے نہیں تمہیں نہیں گانا چاہے تو آپ کی بات سنتی ہیں وہ بلکل سنتی ہیں پر ایک بات ہے کہ میں کسی کے کام میں بولتی نہیں ہوں ایک تو آشا کی شادی ہوئی بہت ینگ تھی وہ تب وہ پھر گھر سے نکل گئی وہ پھر اپنے ادبن کے ساتھ کہیں اور رہتی وہاں سے اس نے پلی بیک سنگ شروع کیا اس کا نام ہوا بہت نام ہوا اور اس کا نام اس وقت ہونے کی وجہ جو تھی جو اس نے چنہ تھا وہ صحیح تھا میرے ساب سے کہ جو میں گا رہی تھی وہ ساتھ سانگ اور اس وقت رومانٹک سانگ یا ڈویٹ وگرہ اس تھوڑا سا الگ جو کیب لیرے کے گانے وگرہ یا تھوڑے کلاسیکل یا تھوڑے وہ تو ہر سٹائل کا گانا گاتی ہے وہ تو میرے ساب سے بہت ورس سٹائل آرٹیست ہے اور اس نے جو راستہ چنا تھا وہ ایک حساب سے صحیح ہی تھا جس نے اس کو نام بھی ملا تو آپ بھی مبارک بات دیتی ہوں جب کبھی اس طرح کی گانے بلکل میں تو اس کو ہمیشہ کہتی ہوں اور کبھی کہیں باہر بھی میں کہتی ہوں تو یہ ہی بناتے ہے آج کل آپ کچھ دیر پہلے کہہ رہی تھے ری مکس گانوں کا دور ہے تو آپ جیسے مشہور لوگ کے گانے بھی تو مرون کے پیش کی جاتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے مجھے بہت خراب لگتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے پر کیا کرے نا دنیا کو ہی اثر نہیں ہے تو ہم کیا مطلب ہم زیادہ سے زیادہ بول سکتے ہیں ہم ریکوست کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہو پر ایکچھلی ٹی وی نے ہم لوگوں کا کافی نقصان کیا ہے جو ایک سنسکریتی ہوتی ہے نا اس کو برباد کر رہے ہیں یہ لوگ آپ نے روکنے کی کوشش مجھے اتنا اچھا ریسپونس ملا ہے پبلک کی طرف سے کہ کئی جگہوں پہ لوگوں نے مطلب وہ جو گانی ہوتے ہیں ان کے ٹیپ لاکے جلائے وغیرہ مجھے لیٹرز لکھے سائن کر کر کے مطلب لوگوں نے کافی خط لکھے مجھے ایک ہی لیٹر پہ ہزار ہزار لوگوں کے سائن لے پر یہ مجھ تک تو بات ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد میں کہوں پیپر میں لکھوں ہر پیپر میں آ رہا ہے سب لوگ ہمیں فون کر کہتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے اچھا نہیں ہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے بلکہ شرم آتی بولتے تو ہیں پر پر پیٹکشن روپ میں ان پہ کوئی اثر نہیں ان لوگوں پہ وہ اپنا کیے جا رہے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو یہ سب کرتے ہیں ان کا بھویش بھی تو کچھ نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں دانس اگر وہ کرتے ہیں تو کوئی بڑے ڈانسر کے سیکھے ہوئے ڈانس تو نہیں کرتے نا یا کتھا کلی یا کتھا یا بھارت نا ٹیم یہ تو نہیں ہوتا ہے اس میں نمبر بان جو آپ کو اُلٹے سیدھے مومنٹس کرنے وہ کرتے ہیں کپڑے اتنے کم پہن کے وہ ڈانس کرتے ہیں اب ٹھیک ہے کہ وہ ینگ ہے نہیں یہ میں سوچتی ہوں یہ شاید وہ نہیں سوچیں گے وہ بس آرزی طور پہ تھوڑے دنوں کے شہرت کے ویجے سے کرتے ہیں ہاں پر آگے جا کے ان کا کوئی بھوشہ نہیں ہوا نا جی پھر کتم ہی ہو جائے گا وہ اور میں نے دیکھا کہ جو بھی ایک نیا دور آتا ہے وہ بہت تھوڑے جن ٹکتا ہے لوگ بھی بھول جاتے ہیں اور وہ بات ختم ہو جاتے پر جو کرتا ہے اس کے لئے کچھ نہیں بچتا وہاں پہ آپ اتنی مشہور ہیں سب جگہ پاکستان میں بھی آپ کے چاہنے والے بہت ہے مجھے معلوم ہے تو آپ کبھی سوچتی نہیں کہ وہاں جائیں وہاں کچھ شو کریں ریلیشن شپ دونوں کے کم سے کم سانسکرٹ جو تعلقات ہیں وہ بہار ہو جائیں وہ پھر سے دوبارہ سے ہو جائیں آپ میں اپنی اپنا یوگ میں اپنی بات رتا ہوں پہلے ایک دو مرتبہ ہو چکا ہے کوئی پاکستان کے سجن تھے انہوں نے مجھے کہا بھی تھا کہ ہم لوگ آپ کا شو کریں گے پھر وہاں سے کو کوئی منا کر دیا یا کچھ مطلب مجھے ڈیٹیل تو معلوم نہیں رہی بات میں کچھ کہوں بگر بلائے تو ہم خدا کے گھر بھی نہیں جائیں گے ظاہر آپ کو بلانے والے تو ہزار لوگ لاکھ لوگ ہوں لیکن اگر ویزا فرمالٹیز وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جائیں اور آپ نہیں ٹھیک ٹھاک ہو تو بات الگ ہے مطلب پھر وہ ایک طریقے سے بات ہو جاتے تو اچھا رہتا ہے پر میں خود کہوں یا وہ اس طرح سے کہ بہا یہاں نہیں مجھے بلائی ہے نہ 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 پھر بلائیں گے اور ویزا فرمالیٹیز ٹھیک ٹھاک ہو تو مطلب دونوں گورنمنٹ میں یہ اس کا یہ ہونا چاہیے تب جا کے سب باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں پر آج تک دو تین مرتبہ جو ہوا وہ پوری طرح سے مجھے اس کا معلوم نہیں ہوا کہ کیا ہوا تھا مجھ سے بات ہو گئی تھی ہم لوگ نے ہاں بھی کی تھی سب بیچ میں کوئی تھا تو انسے ہماری بات ہو گئی تھی پر کچھ نکلا نہیں اس میں سے کیا